دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کا جو باغنویلیا کا پلانٹ ہے کچھ اس طرح سے دکھائی دے پودے پر پتیاں بہت ہی کم کیول فول ہی فول دکھائی دیں اور یہ بانزے کی طرح دکھائی دے تو آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ ویڈ اپ ڈیٹ ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ تیس دن کا جو اپ ڈیٹ ہے وہ شیئر کیا ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو میں آپ کے ساتھ پورا جو کمپلیٹ پروسیس ہے وہ شیئر کروں گا کس طرح سے اس پودے کو فرٹلائز کرنا چاہیے اور کس طرح سے باقی جو کام اس پودے کے لیے ضروری دہتا ہے یہ جو اب میرا پودہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ میں نے کٹنگ سے کچھ تین سال پہلے ریڈی کیا تھا اور اس پودے کو اگر آپ کو بتاؤں ایسی جگہ پر پلیس کرنا جہاں پر اس کو لگ بھگ پورے دن کی دھوپ ملے تو وہ پلیس دینا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ کا پودہ چھایا میں رہے گا تو اس پر بہت زیادہ اچھی فلارنگ نہیں ہوگی سب سے پہلا کام آپ کو مٹی کو سوفٹ کر لینا ہے مٹی کی ہلکی سی گڑائی کر لینا ہے مٹی میں ائر فلو رہنا بہت ضروری ہے پودے کی روٹس کو آکسیزن ملنا بہت ضروری ہے تو یہ کام ضرور کرنا ہے اور اس پودے کو زیادہ پانی نہیں جائی ہوتا جب پانی اوپر سے آپ کو مٹی تھوڑی سی ڈرائی دیکھیں تب ہی پودے کو پانی دیجئے گا اس کے بعد سب سے پہلا جو کام رہتا ہے وہ رہتا ہے پودے کی سیمی ہارڈ یا ہارڈ پروننگ یا پھر ٹپ پروننگ اگر آپ کے پودے کی برانچیز بہت لمبی ہیں تو اس کی سیمی ہارڈ پروننگ کیجئے گا ہاف میں سے جو برانچیز ہیں وہ کٹ کیجئے اگر برانچیز چھوٹ چھوٹی ہیں تو اس طرح سے ٹپس کو کٹ کیجئے اوپر کی سیڈ میں ٹپ پنچنگ یا ٹپ پروننگ یہ کرنے سے پودے کو نیچے کی سیڈ میں ملٹیپل جو گروت ہے وہ ملنے لگتی ہے پودے کی نیچے سے بہت سی جو نئی نئی برانچیز ہیں وہ ڈیویلپ ہونے لگتی ہے اور یہ پودے ایسے رہتے ہیں جتنی بھی نئی برانچیز ڈیویلپ ہوتی ہیں ان کے اوپر ہی یہ فلارنگ کرتے ہیں تو اس لیے نئی گروت کرنا بہت زیادہ زوری جاتا ہے دوسرا اگر آپ کو پودے میں فول زیادہ چاہیے پتیاں کم چاہیے تو اس کنڈیشن میں آنے پر آپ کو پودے کی اس طرح سے جتنی بھی لیوز رہتی ہیں ان سبھی لیوز کو ریموو کر دینا ہے لیوز ریموو ہونے سے پودہ جو اپنی ملٹیپل برانچیز کو اور بھی تیجی سے گروہ کرتا ہے تو یہ دونوں کام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پودے کی سبھی پتیوں کو ریموو کرنا یہ دیکھئے میں نے یہاں پر پودے کی سبھی کی سبھی جو پتیاں وہ ریموو کر لی پودہ اس سمیں پر کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے ہمارے پودے میں پتیاں بلکل بھی نہیں ہیں لیکن فلارنگ بھی اس سمیں پر بلکل نہیں ہے تو اب ہمیں کیا کام کرنا ہے اب جو ضروری کام آتا ہے پودے کو فرٹلائزر فیڈ کرنا تو فرٹلائزر کی اس طرح سے دینا چاہیے اب یہ جان لیتے ہیں سب سے پہلا جو فرٹلائزر اس پودے کو میں فیڈ کرنے والا ہوں اس طرح سے دیکھئے یہ ڈی اے پی فرٹلائزر ہے ڈی اے پی دو طرح کا ایوالیبل رہتا ہے ڈی اے پی اورگینک میں بھی ایوالیبل رہتا ہے این اورگینک بھی رہتا ہے ڈی اے پی کے اندر جو رہتا ہے وہ ڈائی امونیم فوسفیٹ جس کے اندر تھوڑا سا نائٹروجن اور فوسفورس کی ہائی کونٹی رہتی ہے تو ڈی اے پی کے کچھ دانے گملے کے سائز کے کورڈنگ یا فر کہہ لیجئے پلانٹ کی میچیوٹی کے کورڈنگ کچھ بیس سے پچیس دانے آپ کو گملے کی مٹی کی سائیڈ میں ڈال دینے ہیں اس سے پودہ ملٹیپل برانچنگ کو گروہ کرے گا اور دوسرا بہت جلدی سے روٹس کی ڈیویلپمنٹ کرے گا اور تیجی سے گروہ ہوگا یہ پودے میں بہت ہیلپ کرے گا اگر آپ کے پاس ڈی اے پی نہ ہو تو اس کی جگہ پر آپ بان میل کا یا پھر ایس ایس پی کا استعمال کر سکتے ہیں بان میل پوری طرح سے اورگینک ہے لیکن اس کا جو ریزلٹ ہے وہ تھوڑا سا سلو رہتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایس ایس پی ہے سنگل سوپر فوسفیٹ یہ بھی فوسفورس کا ریچ سورس ہے تو میں نے تھوڑا سا ڈی اے پی اور لگ بھگ ایک سے ڈیڑھ گرام یہاں پر میں اس کو سنگل سوپر فوسفیٹ کیونکہ میرا جو پودہ ہے یہ مچھور پودہ ہے تو دونوں طرح کا فوسفورس جو میٹیریل ہے اس کو دونوں طرح کا فٹلائزر وہ فیڈ کروں گا اب بات آتی ہے فلارنگ کے لیے کیا دیا جائے فلارنگ کے لیے پودے کو ہائی پوٹیشیم چاہیے ہوتا ہے ایسے پودے جو باغنویلیا کی طرح رہتے ہیں ان کو نائٹروجن کی بہت کم ضرورت رہتی ہے تو پوٹیشیم کے لیے یہاں پر میں نے اورگینک پوٹاش کا استعمال کیا آپ چاہیں تو این پی کے زیدو زیدو پچاس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اورگینک پوٹاش بہت بڑیہ رہتی ہے یہ سلو ریلیز رہتی ہے دھیرے دھیرے مٹی میں ملتی رہتی ہے اور پودہ سبی طرح کے جو نیوٹرنس ہے وہ ابزورب کرتا رہتا ہے تو بس دوستو اب میں اسے یہاں سے اٹھا کر ایسی جگہ پر پلیس کر دوں گا جہاں پر اس کو پہلے سے پلیس کیا گیا تھا جہاں پر اس کو لگ بھگ دن کی آٹھ سے دس گھنٹے کی ڈریکٹ سن لائٹ ملتی ہے اب ہمیں جو اگلا کام کرنا ہے اس پودے کو وارٹرنگ کرنی ہے کیونکہ پانی دینے کے بعد جو بھی ہم نے فٹلائزر دیا تھا وہ اپنا کام شروع کر دے گا تو ابھی کے لیے پودے کو اچھے سے پانی دیں گے جس کو کہتے ہیں نا تو اچھے سے پانی دیں گے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک بار پانی دینے کے بعد دوسری بار اس پودے کو دوبارہ تب ہی پانی دیا جائے گا جب مٹی اوپر سے تھوڑی ڈرائی دکھے گی لگ بھگ ایک سے دو انچ جو ہے وہ ڈرائی دکھے گی تو یہ دیکھیں دوستو یہ پہلا اپ ڈیٹ ہے جو بیس دن بعد فٹلائزر فیڈ کرنے کے بیس دن بعد نکل کر آیا اس طرح سے ہمارے پودے نے سبھی طرف سے اپنی جو نئی گروت ہے وہ کیے اور پودے پر آپ کو جو فلائرز ہیں ابھی چھٹ چھٹے نکلتے ہوئے دکھائی دیں گے پتیاں بالکل نہ کے برابر تو یہ پودے میں فلائرنگ سٹیج جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ پہلا اپ ڈیٹ ہے کہہ لیجئے جو پہلا اپ ڈیٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ بیس دن کا اپ ڈیٹ ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ دوسرا اپ ڈیٹ ہے یہ ٹھیک تیس دن بعد کا اپ ڈیٹ ہے تیس دن بعد جو چھٹ چھٹے فلائرز تھے وہ دھوپ ملنے سے پوری فول میں کنورٹ ہو گئے پوری طرح سے پودا جو ہے وہ فلائرز سے بھر گیا تو یہ اس فٹلائزر کا ریزلٹ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا جو پودا ہے یہ بونزائی کی طرح دکھائی دیتا ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈی اے پی کا بینیفٹ یہ دیکھئے اس کی جو نیچے جو روٹس ہیں وہ بلکل مچھور ہونے لگی ہیں اس طرح سے پروپر بونزائی کی طرح جو شیپ ہے وہ ڈیویلپ ہونے لگی ہے تو بس دوستو یہ تھی اس باغن ویلیا پودے کی پوری جانکاری جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر